مرحبا ایسی اللہ علیہ وسلم مرحبا ایسی اللہ علیہ وسلم میں بالکل ٹھیک ہوں آپ اگر ایسی جگہ بیٹھ جائیں کہ لائٹ بیک گراؤنڈ والی جو ہے آپ کے سر پہ نہ آئے تو بہت اچھا ہو جائے گا کیسے ہیں احمد اللہ کا شکر آپ چنائیں کیسے ہیں ٹھیک ہے احمد مجھے بہت بہت افسوس پہلے کرنا تھا آپ کو پبلکلی بھی آپ کی والدہ کو آپ کو آپ کے بھائی کو آپ کو آپ کے گھر والوں کو سب کو بہت بہت مجھے افسوس ہے کہ آپ کے بھائی جو تھے بڑے بھائی جو کی میری عمر کے تھے 44 سال کے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ علمیہ کے پاس چلے گئے ہمیں سو چھوڑ کے آپ کے سارا گھر والا ماشاءاللہ بہت سویٹ ہے بہت اب علمیہ ان کو مغفرت کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہیں اپنے جو کھانا ہے اس کو چینج کریں اور ڈائٹ کو چینج کریں اور ویگن ہو جائیں اور یا ویجیٹیرین ہو جائیں جا کے یہ جو ہماری ڈیزیز ہیں آرثرائٹس ہے اوبیسٹی ہے آم ہارٹ اٹیکس ہیں جتنے بھی فیلیرز ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ہم جو ڈائٹ لیتے ہیں وہ ہماری جو ڈائٹ ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی اس کو صحیح طرح ناڈائجس نہیں کر پاتی ہے اور جس کی وجہ سے اب ہمیں یہ فضول قسم کی بیماریاں نشر ہو گئی ہیں تو آپ جتنے بھی کولنیری سٹورنٹس ہیں اور لوگ ہیں شیفز ہیں ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چائنیز ڈائٹ کو سٹڈی کریں کیونکہ ان کے ہاں جو ہوتا ہے وہ سوئے کو یوز کر کے اور بہت ساری چیز کو یوز کر کے یہ نقلی گوش بناتے ہیں گوش کا ٹیکچر آجاتا ہے اسی طرح کچھ مشروع ہیں جن کو آپ جب کھاتے ہیں تو گوش کا ٹیکچر آجاتا ہے ہم جو پاکستانی خاص طور پر ہمیارے گوش نہیں کھائیں مسلمان تو ان کی طبیل خراب ہونے لگتی ہے گوش نہیں کھایا اور خاص طور پر پاکستان میں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میں پوری کوشش کد بھی کر رہا ہوں کہ گوش کم سے کم کر دوں کہ آٹوماتیکلی پھر آپ کی جو ہلتھ ہے وہ ریوائی ہو جاتی ہے اور اس کی پر آپ ریزیڈن کلنٹن کے سپیچرز اور ویڈیوز اور ان کی داکٹر کے انٹریوز دیکھ سکتے ہیں to understand کہ ویگن ڈائٹ کیا ہوتی ہے ویڈیوٹرین ڈائٹ کیا ہوتی ہے جا کے آپ کی ہلتھ آٹوماتیکلی ریوائی ہو جائے سب ہسپیٹل تو بنانا چاہتے ہیں لیکن کوشش یہی کریں کہ بیماری نہ ہو اور خدا نہ خواستہ اور ہلتھ رہیں اور یہ جو گوشت کا فنوانا ہے پچھلے ایک سو سال میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اتنا گوشت ہم لوگ نہیں کھاتے تھے اب مہینے میں دو دفعہ گوشت پکتا تھا اب تو ہر روز گوشت پکتا ہے جس کی ویسے باڈی ڈائجسٹ نہیں کر پاتی تو اگر ام سوری اپنی والدہ کو اپنے اببو کو میرا بہت بہت پیار سلام دی جائے گا کہ ان کے بڑیا بیٹا چلا گیا دنیا سے اللہ میں اس کی مغفرت کریں آمین ریان بھائی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس طرح لائیو آ کے بات کرنے کا میری بڑی خواہش بھی تھی اس طرح بات آپ سے اس طرح کروں تاکہ مجھے دیکھ کے میرے سٹورنٹس میرے فیکلٹی میمبرز لوگ انکریج ہوں دیکھنے کے لیے اور میرے بھائی کے لیے آپ نے دعا کی اللہ پاک اس کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اس کی مغفرت کرے اس کے سارے گناہ ماف کرے وہاں ہی سے آئے تھے اور وہیں ہم نے جانا ہے سب نے جانا ہے انشاءاللہ اور سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ سب کو نیکی کی راہ پر توفیق ادا فرمائے اس ڈیڑھ مہینے کے واقعے میں جب میرے بھائی کی ڈیت ہوئی میری زندگی بدل گئی اور میں نے یہ سوچا کہ خدا نے آزمائش میں ہمیں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ اپنے قریب کرنا چاہتا تھا مجھے تو خاص طور پر اور میرے گھر والوں کو کہ ہم کس کام میں لگ گئے تھے اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے کیونکہ ہم باقی سارے کام تو کر رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں میں بارہ سال سے سگرٹ پیتا تھا میں نے آج دو تین تیسرا دن ہے میں نے سگرٹ چھوڑ دیئے کمپلیٹلی اور میں جو ہوں وہ صبح فجر میں علام لگا کے بقائدگی سے اٹھتا ہوں تاکہ میری نماز مس نہ ہو سکے اور اس کی بڑی پابندی کرتا ہوں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ میرے اندر بھی عیب ہیں کچھ کتائیں ہیں جن کو میں دور کر سکوں اور اللہ تعالی میری اس میں مدد فرمائے اور دوسری بات یہ رہان بھئی موونگ فورڈ میں اکثر لوگوں میں اپنے نیٹ ورک میں اپنے دوستوں میں اپنی یونیورسٹی میں خاص طور پر انڈرس یونیورسٹی میں آپ کا ذکر ضرور کرتا ہوں اپنی کاملی پر آپ کا ذکر ضرور کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ لوگ جو ہے اس بندے کو بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاتا نہیں کہاں کہاں چلا گیا ہے کن کن لوگوں سے ملتا ہے کبھی احمدی مسلمانوں کے پاس احمدی لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے مگر جو بھی ہے ہر section کو ہر sector کو ہر area of field کو چھو رہا ہے اور یہ لوگوں کو جس طرح پوری دنیا میں لوگوں کو educate کر رہا ہے اور جو اس کا طریقہ education کرنے کا ہے وہ ہمارے بڑے بڑے professors میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہے وہ کھسا پٹا کریکیولم ہی بس لوگ ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں اور بچے بس دگری لے رہے ہیں اور بس نکل رہے ہیں مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اپنا کاروبار آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں تو اس میں آپ نے لکھا تھا کہ آپ اپنی کمپنی کا تین لوگ بیٹھیں نام بنائیں وزیٹنگ کارڈ بنائیں یوں کریں پورا آپ نے پروسیس سمجھایا تو وہ ایک لیمین جو میٹرک پاس بچہ ہے یا انٹرمیڈیٹ پاس بچہ ہے اس کے لیے وہ نولیج وہ ایڈیوکیشن کتنی بینیفیشل ہے میں آپ کے بہت سارے اکثر پوسٹ دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ پانچ ہزار دوست بناو یا پانچ سو دوست بناو تو یہ ملے گا آٹھ سو دوست بناو تو یہ ملے گا بارہ سو دوست بناو تو یہ ملے گا تو لوگ اس پر آپ کے کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی دوست مجھے بھی میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ لیپ ٹاپ کے لیے اسائنمنٹ ہے اور وہ ہمیں کرنا ہے کمپلیٹ مگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کسی عام میفیل میں جا کر یہ بات کریں گے وہ کہیں گے بھائی ہم نہیں دوست بنا رہے ہیں ہمیں کیا فائدہ لوگوں کی جنرل پرسیپشن لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں اور دنیا میں آپ اگر پانچ سو لوگ دوست بناتے ہیں اور پانچ سو میں سے اگر وہ ایک آدمی آپ کے کریئر میں آپ کی زندگی میں کوئی چینج لے کے آ جائے تو آپ سوچیں تو صحیح کہ بندے کی لائف چینج ہو سکتی ہے اگر میں وہ آپ کی کوئی یو ایس میں ایک دوست تھا پتہ نہیں ان کا نام میرے ذہن سے ایک دم نکل گیا باتوں باتوں میں آپ انٹرپنورشپ کا ایک سیشن کراتے ہیں what's her name ایمی ایمی تو اب دیکھیں ایمی I do not know ایمی لیکن ایمی سے مجھے کچھ ایسی چیز سیکھنے کو مل سکتی ہے اگر میں اس کو دوست بناوں یا کوئی دوست بنائے تو ہو سکتا ہے میں نہ اس سے فائدہ اٹھا سکوں لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور فائدہ اٹھا لیں تو آپ کا یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے میرے حساب سے تو یہ گورنمنٹ کوئی ایسی ایسیٹیو لینا چاہیے because now لوگوں کے پاس سرمایہ کاری نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی اپنا انکیو بیشن بزنس سٹارٹ اپ کر سکیں یا کوئی بہت وہ کر سکیں ہمارے ہاں بڑی کانسلنگ کی ضرورت ہے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ایکچول میں تعلیمی اداروں کو کرنا چاہیے اور کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں میں ہم ایم بی اے کے سلوگوں کو we hire MBA students we hire like MBA graduates PhDs bachelor's people everything everyone لیکن اس کو بیچاری کو یا بیچارے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو کرنا کیا اس کو چار پانچ سال سکھانے میں لگ جاتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں کسی یونیورسٹی کی نہیں بات کرتا ہمیں جو ہمارا product ہے جو ہمارا student ہے اس کو اتنا اچھا بنانا ہے کہ وہ یہ سب چیزیں ریحان اللہ والا کے کہنے پر یا محمد امین کے کہنے پر نہ کرے اس کے اندر ایسی intelligence ایسی development خود ہونی چاہیے کہ وہ اس laptop کے incentive کی تو آپ laptop کا incentive یا mobile کا incentive اس لیے دے رہے ہیں تاکہ لوگ encourage ہوں تھوڑا اس طرف مائل ہوں لیکن اس laptop سے زیادہ important جو ان کو اس پانچ سو دوستوں یا ہزار دوستوں سے بنانے کا ملے گی وہ اس کو realize نہیں کرتے بات ریحان بھائی میری اس میں تھوڑی سی آگ سے تھوڑی سی رائے مختلف ہے میری لینکڈن پہ دو ہزار connections ہیں اور لینکڈن کے connections سے میں نے یہاں کینیڈا بیٹھے بھی لوگوں کو پیش ڈیز کو ہائر کیا ہے from ساوتی ارابی from دبائی from انگلند from یو from لینکڈن کیونکہ اس میں ایک بینیفٹ ہی ہوتا ہے کہ لینکڈن میں ایک فیک پروفائل نہیں بنتی اور لوگ سیریوس ہوتے ہیں اب فیس بوک کے اندر کیا پروبلم ہے پتہ نہیں عجیب لوگ نام سے فیک پروفائل جب ایڈ کرتے ہیں تو یہ بھی ڈر ہوتا ہیار ہماری تصویر نہ کھیج لیں یہ نہ کر لیں کیا اس کا پتہ نہیں پروفائل اسلی ہے کہ نہیں ویسے ریرلی ایسا پروبلم ہوتا ہے لیکن ضرور ہوتا ایسا ہے کہ وہ پتہ نہیں کسی فرس کریں کسی بکرم سنگھ یا فرس کریں کسی جمیل صاحب نے مجھے ایڈ کر لیا I do not know that جمیل who's adding me is جمیل or not because Facebook پہ یہ ایشو ہے but LinkedIn پہ جو آپ مجھے کام Facebook پہ کرنے کو بول رہے ہیں I'm doing that on LinkedIn and mashallah very successful I've been able to hire people take benefit of that LinkedIn app because mostly I'm all the time میں LinkedIn پہ لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں لیکن اس تارہ چاٹ نہیں ویڈیو چاٹ نہیں کر رہا ہوتا ہوں but I am constantly talking to them ریحان بھائی نے آج بتایا کہ بی لائف کو ختم ہو گیا اور فیس بوک نے زکربرگ نے جو ہے وہ ہر چیز کا کر لیے تو بڑی چسکے دار چیز بس بندہ ٹیبل پہ بیٹھے اور یہ بیٹھے لوگوں سے بات کرے اور what you're doing is commendable what you're doing people of your caliber other people you know talk to each other make get to know each other visit them and then see how business relations community relations and every other relation is strong enough to you know build a prosperity build prosperity friendliness amongst the two countries or various countries because اب آج کل تو دیکھیں networking ہے تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے ہیں I hope آپ میری 95% باتوں سے agree بھی کریں گے اور میں تو آپ سے بڑی باتیں کرنا چاہتا ہوں higher education کے جو پاکستان پر بات کرنا چاہتا ہوں social media کے use کو ہم اور کس طرح enhance کر سکتے ہیں policy level پہ بھی میں کچھ تھوڑی بات آپ سے بات کر سکتا ہوں اور I think جتنے بھی لوگ ہمارے viewers اس وقت ہماری conversation کو دیکھ رہے ہیں they have something to say and they start talking to each other build that confidence in each other and you know slowly gradually میں اور آپ ان کے ان کی conversations اس طرح دیکھ رہے ہوں so then we can say and you can say کہ ہاں میں نے جو ایک کام start کیا تھا وہ آہستہ آپ نے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے so میں انگلیش میں بھی بولا ہوں اور دو میں بھی بولا ہوں because there's some people who are you know don't understand what we're talking so but people who know اور دو میں might be talking might know کہ انگلیش میں ملہب سبس وقت گلیسے Durheen So that's why over to you Podob with Yes ہمیشہ میرے سے پیار کیا ہے اور ہم نے جو ریلیشنشپ بیلد کیا ہے ماشاءاللہ پانچ سال ہو گئے آپ کے اببو سے میں میرے خیال میں تقریباً فرش ٹائم آٹھ سال پہلے ملا تھا کسی نے کہا ان سے مل لو تو میں آپ کی گھر آیا آپ کا جائنٹ گھر ہے ماشاءاللہ اس کے باوجود بھی آپ کے اببو کے سارا سامان ایک سوٹکیس میں رکھایا تھا جس طرح کے حکم ہے ہمارے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے دنیا میں رو جیسے سفر میں ہوں تو آج بھی کس طرح سے انہوں نے سیلف میٹ انسان ہے آپ کو جو میرے سے بات کرنی ہے اب آپ کو طریقہ پتہ چل گئے کہ یہ مجھ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے میں ہوں کنجوس آدمی اپنے ٹائم کا تو میری خوشش ہی ہوتی ہے کہ میں ون آن ون کانورسیشن نہ کروں بلکہ ایسی کانورسیشن پر ہوں کہ میری اپنے بچے بھی سن سکیں آنے والے بچے بھی سن سکیں محلے والے بچے بھی سن سکیں فکیر کا بچے بھی سن سکیں ہمیر کا بچے بھی سن سکیں تو اس لیے آپ کا جب موڈ ہو آپ میرے ساتھ لائیو آ سکتے ہیں اور آج میں آپ کو دو سال سے کہہ رہا ہوں بلکہ کہ آج ہو یار میرے ساتھ گپے لگا دو تھوڑی بٹ آپ کتنی کی آئیر میں آنا ہے آپ سے ون آن ون بات کرنی ہے تو آج میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حمد کری اور آپ لائیو آئے میرے ساتھ اور سیکھا بھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوسروں کو اپنی قائدنس کانسٹنلی کرتے رہیں گے کینیڈا بھی دکھاتے رہیں گے پاکستان بھی دکھاتے رہیں گے بریج پناتے رہیں گے احمد آپ بہت نیٹ ورکنگ کرتے ہیں آپ کے والد صاحب جو ہے وہ زرداری بھائی کے دوست ہیں آپ کے اپنی پرسنل کنیکشنز ہیں سارے اب آپ کینیڈا میں ہیں تو وہاں بھی آپ جو ہے وہ نیٹ ورکس بنا رہے ہیں یہ نیٹ ورک بنانے کا اور لوگوں سے ملنے کا جو آپ ایک تو لوگ ہم فائدہ کیا ہوتے ان دوستیوں پر لے سے ہم کیا سیکھتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ ریان بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ نیٹ ورکنگ کا فائدہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے قریب ہو رہے ہیں اور آپ ان کے کلچر ان کی کمیونیٹی ان کے ایکشنز ان کے ریاکشنز ان کی پوزیٹیوٹی ان کی نیگیٹیوٹی آپ ان سب کو سمجھ رہے ہیں میں نے یہاں پر کینیڈا کے اندر ماشاءاللہ جو ہماری مسلم کمیونیٹی ہے اس کے اندر میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر سوفیسٹیکیٹیڈ ہیں اور یہاں کی جتنے بھی منسٹرز ہیں پلٹیکل لوگ ہیں they're so down to earth so humble with everyone and they claim that canada is a country where there are multicultural people so ان کے یہاں پر پولیسیز کیا ہے گورنمنٹ کی انیشیٹیٹیرز کیا ہے آگے فیوچر پلانز کیا ہے آپ کو ان لوگوں سے نیٹ ورکنگ جب میں کینیڈا میں رہتا ہوں اور اگر میں لوگوں کینیڈا کی لوگوں کو جانو ہی نہ تو پھر میرا یہاں رہنے کا فائدہ نہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی انفرمیشن ہو چاہے وہ نیٹ ورکنگ کے تھو ہو کمیونیکیشن کے تھو اس کو فورن سے آپ لوگوں میں بات دیں کیونکہ وہ then it turns into wisdom اور پھر جب آپ یہ کھوش ہوتا ہے کہ کم سے کم اس بات میں اپنی نولیج تو چھپا کے بیٹھا نہیں ہے لوگوں کو رہے ہیں ٹویٹر پہ بتا رہے ہیں کہ میں لوگوں سے ملا ہوں یہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں آپ اس کی بارے میں ریسرچ تو کہ نہیں there was I saw two ladies one was 93 years old one was 72 years old and both of them were mother and daughter and you know I hugged them and you know 93 years ki ma 70 saal ki biti and méni unse dosti ho gai pher میری club me jitne bhi club me 6,000 members ہیں وہ آتے ہیں اب کوئی jacuzzi میں مل رہا کوئی steam مل رہا کوئی swan میں مل رہا کوئی treadmill میں مل رہا کوئی cycle میں مل رہا کوئی yoga studio میں مل رہا تو سب سے میں باتیں کر رہا ہوں number exchange کر رہا انسا پوچھو بندہ مجھے ملا جو پورے North America کے اندر جو ATM machines ہوتی ہیں point of sales ہوتے ہیں جو آپ نے ہر جگہ grocery stores Walmart کہاں کہاں آپ نے دیکھے ہوں گے تو وہ جو ہے ان کے supplier ایک company ہے اس کام کرتا ہے اس company کے اندر اور دیو اوور North America South America even the Gulf region تو آئی گوٹ ٹو نو کہ یہ بندہ اس مشین کے بنانے والا کا وہ بندہ ہے اور پھر اپنا کہتے ہیں I know a lot of school owners جسے play schools نہیں ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو میں جانتا ہوں یہاں کے جو MPs ہیں member of parliament یہاں پہ کہتے ہیں MP نہیں کہتے تو I know Ekra Khalid of Mississauga Erin Mills I know Dr. Shafiq Qadri of Etobico I know Salma Zayed of Scarborough تو وہ لوگ جو ہیں ان کے events ہوتے ہیں fund raising events ہوتے ہیں charity events ہوتے ہیں کیونکہ ایک welfare state میں رہتے ہیں تو Canada پورا ہی welfare state ہے تو ان کو میں جانتا ہوں I know a lot of you know these immigration consultants who want to you know people who want to immigrate and you know come to Canada so I know a lot of people whom I can connect people with so میں آپ جیسے دعوت دی کہ آپ next time آئیں آپ چونکہ نورت امریکہ میں ہی ہیں تو آپ جیسٹ بورڈر آوی تو آپ کبھی آئیں تو میں سب لوگوں سے آپ کو ملوانا جاتا ہوں تاکہ پھر ہم ان کی بھی جانہ مل کے بھی شیئر کر سکے آگے پھلا سکے ہم نے Kathleen Min جو Premier of Ontario آئیں آئیں شیئر from the Liberal Party of Canada آئیں کو appreciation certificate دیا تھا آئیں 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 پاکستانی ڈگری ھولڈرز کو وہ accept نہیں کر رہے ہیں Canadian job market پاکستانی ڈگری ھولڈرز کو accept نہیں کر یہ ہم نہیں اس کو مانتے آپ ہمارا certificate program کرو 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے ڈپلوم کرو وہ کرو گے تو ہم آپ کو بینک میں ٹیلر لگائیں کرنا آپ سے پڑھا مگر میں سمجھتا ہوں کی Canada North America میں Education اور Europe UK میں Education بہت different ہے بہت ہے اب میری wife ہم بے ریسن University سے شیئی شیئی بین ڈپ 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 کی ڈپ ڈپ ڈị جو ڈپ 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 ڈ کرا رہا ہوں کہ اس میں بھی کچھ چینج آئے اور وہ اب تو دیکھیں زمانہ بدل رہا ہے اب عورت کو بھی کام کرنا ہے مرد کو بھی کام کرنا ہے تب ہی گھر کا چولہ چل سکتا ہے اور یہ جو چیزیں لوگ سمجھتے ہیں میں ایک اور بھی چیز تھوڑی سی لوگوں کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں امریکہ میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں یوکے میں there is no concept of private sector universities. All universities or institutions are state-owned universities. They are funded by the government and then they are ranked according to the loan they repaid back to the government on some interest. I don't know how much Pakistan in Pakistan private sector universities come to cope up the needs of public sector universities because government public sector universities so the education کیا ہوگی so ہم private sector let's not go to the burahi site and let's find out کہ i am telling you the positive side loگ private sector کو تھوڑا سا وہ کتے ہیں private sector تو بھائی اپنا خون دے رہا ہے اگر مجھے پیسہ کمانا ہوتا رہاں بے میں یونیورسٹی نہیں چلا آتا نہیں جگہ کرائے پے چڑا دیتا اور شکون میں رہتا but میں اللہ سالہ سے شکر کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں ان کا تعلیم ہو رہی ہے روزکار ہمیں ائرپورٹس پر ہمارے الومینائے ملتے ہیں ہمیں ملتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے خیر یہ تو میں نے آپ کو بتائی نیٹورکنگ کی بات یہاں پر میرے کنیکشنز کی اور سب کی اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا اس کو اور بھی زیادہ بڑھا سکو آگے تو نیٹورکنگ اتنی ضروری ہے تو آپ کے پاس چھ ہزار بچے تقریباً پانچ ہزار چھ ہزار بچے پڑ رہے ہیں میری بہت محنت کے باوجود بھی میں پانچ سو لوگوں تک بھی اپنے پانچ سو میٹر فرنڈ نہیں بنوا سکا لیکن جو ہم نے ڈیٹا نکالا ان پانچ سو لوگوں کا تو وہ تقریباً جتنے بھی لوگ تھے کیونکہ وغیر انٹرویو کے تو ہم لیپ ٹاپ دیتے نہیں کسی کو انہوں نے دس لوگوں سے لائیو انٹرویو پڑنا ہوتا ہے تو ان کا جو کانفیڈنس کا لیویل ہے وہ بہت اوپر چلا جاتے ہیں آپ نے فتح سومرو کا بتایا ٹھیک ہے اس کے سوال جیسے بھی تے لیکن ایک گارڈنر آپ کا انٹرویو کس شکل کا لے گا ہے آپ can you imagine ایک نورمل گارڈنر کہ وہ آپ کے ساتھ لائیو آ جائے اور آپ کے ساتھ ویڈیو کر لے تو کسی بھوٹر میں موسیٰم موسیٰ پلاتٹ ویڈیو ٹر goosebumps ان نے نپس کے ساتھ زی دwicیو ٹاپ کا جواب کر دے تو کہ میں فیسبوک کو کسی پلاتoliaٹیو پڈ فرمی کون یوز کر ہم لیکٹن زی پہنمین LPک لیکٹن has بین امپروving لکٹن ہے لیکٹن زی پانالی موسیٰوڈ لیکٹن آف forms تف Понلی Из ہے موسیٰوڈ کسی testا کریں اور اسی ملکوں میں اگر آپ کے پاس فون ہو آپ فون خرید لیں دو ہزار روپے کا پرانا فون سیم آپ کو معلوم ہے پاکستان میں فری ملتی ہے اور آپ اس کو موبائل میں لگاتے ہیں اور آٹومیٹکلی فیس بک چلنا چروع ہو جاتا ہے اب بجلی آرہی ہو نہیں آرہی ہو کوئی بات نہیں ہے پانی آرہی ہو نہیں آرہا ہو ٹائلٹ ہو نہ ہو گھر ہو نہ ہو فیس بک چل رہا ہے بچے تو میں فیس بک کو نمبر ون کے اویلی بلیٹی آف پیپل وہاں پہ ہے نمبر ون نمبر ٹو فیس بک پہ باٹم اپ دے پیرمیٹ لوگ ہیں بلکل غریب غربہ لوگ ہیں امیر لوگ لنکٹن پہ ہیں تو میرا انٹریسٹ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو غربت غریب آدمی کا جو سرکل ہے وہ کبھی زندگی میں کسی مرسیڈیز میں نہیں بیٹھے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے میں ایک پرانی بات ہے دس سال پہلے کی پہلے کی پھیل سے بھی زیادہ کی بات ہے میرے پاس ایک لڑکا میرے پاس کام کرتا تھا تو میں نے کہا میرے ساتھ چلو وہ ایک اچھے میڈل کلاس گھر کا لڑکا تھا اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ آج تک میرے دماغ میں فسی ہوئی ہے تو میں نے کہا میرے ساتھ چلو گاڑی میں کہتا ہے اچھا چلیں ریان بھئی گاڑی میں بیٹھا دروازہ بند کرا اس میں دروازہ بند کرا تو دروازہ بند نہیں ہوا اس سے میں نے کہا دروازہ کھولو بند نہیں ہوا دوبارہ بند کرو اس نے دوبارہ کھولا دوبارہ بند کیا تو پھر اس نے دروازہ صحیح بند نہیں کیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا یار سہیل تم نے دروازہ بند نہیں کر سکتے ہیں تو وہ رونے لگا he was my age or older than me or something like that میں بہت ینگ عمر سے کام کر رہا ہوں تو میں نے کہا رونے کی کیا بات ہے اس میں کہا رہان بھئی میں آج زندگی میں پہلی طرف گاڑی میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ نہیں دروازہ کیسے بند کرتے ہیں تو اب اس اس قسم کے لوگ جو ہماری قوم کے اندر ہیں جو bottom of the pyramid ہے یا bottom سے اوپر والا جو سوڑا سا pyramid ہے جو بلکل مفلس ہے بلکل غریب ہے جو کوئی اس کے پاس طاقت نہیں جو اپنے آپ کو بلکل نجس سمجھتا ہے بلکل سمجھتا ہے میں کچھ ہوئی نہیں کیونکہ ہم نے اس کو حکارت سے ڈیل کر دیتے ہیں ہم نے آپ امریکہ میں کینیڈا میں آپ دیکھیں ایک فقیر کو بھی اب دھدکار نہیں سکتے ٹیم ہارٹنز کے کافی شاپ کے اندر جو لڑکا کام کر رہا ہے وہ اتنا ہی رسپیکٹیبل ہے جتنا اس کا مینجر ہے وہ اتنا ہی رسپیکٹیبل ہے جتنا کی پارلیمنٹ ایرین ہے وہ پارلیمنٹ ایرین آپ سے بھی اور اس بچے سے بھی اسی طرح بات کرے گا اس کو جبکہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود پاکستانی ہونے کے باوجود بولنے کو تو شوق ہے بہت لیکن ہم دوسرے کو دھدکارتے ہیں ظلیل کرتے ہیں اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے ابباجی کا غلام تھا یہ رجا ہے کہ میں فیس بک کو پسند کرتا ہوں کہ یہاں پر مجھے وہ میں آپ یقین کرو میں آپ آپ مجھ سے بات کرنے کیلئے ٹائم مانگتا ہوں میں نہیں دیتا لیکن اگر کوئی غریب بچہ مجھے کانٹیک کرتا ہے بلکل جس سے مجھے جانتا ہوں کہ he's a nobody مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا لیکن میں اس کو بھی اتنا ہی ٹائم دیتا ہوں جتنا کہ میں آپ کو پریفر کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں جو بالکل کچھ نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی کچھ کرنے کا تیار نہیں ہے وہ صرف اور صرف جو بالکل اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے تو اب میرے پاس جو وہ کچھ نہیں سمجھنے والے لوگ ہیں کافی سارے جمع ہو گئے ہیں اور وہ بہت طاقتور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر کانفیڈنس آ گیا ہے ان کے اندر یہ فیس بک کرنا آ گیا ہے اور آپ جو کہہ رہے نا کسی ڈھنگ کے بندے سے آپ انٹویو کرائے وہ یہی لوگ ہیں جن کو ڈھنگ آتا نہیں ہے ان کو کسی نے سکھایا نہیں ہے ان کو زندگی میں کسی نے پیار سے بات بھی نہیں کری ہے وہ تو روتے ہیں میرے سب بات کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے پیار سے کیوں بات کر رہے ہیں کل مجھے ایک بچے نے میسیج گیا کہ وہ احمدی تھا احمدی کی اس ہفتہ احمدی کو پر ڈیٹیکیٹ ہو گیا ہے تقریب تو اس نے کہا آپ مجھے نفرت کیوں نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا کیا مطلب نفرت کیوں کروں گا میں تجھے کہتا ہے آپ پہلی دفعہ مجھے کوئی انسان ملے پاکستان کا جو مجھ سے نفرت نہیں کرتا ہے میں نے کہا میں نفرت تو نہیں کر سکتا آپ سے آپ کے اعتقاد سے دیس بلیف کر سکتا ہوں میں یہ نہیں کہا سکتا کہ آپ صحیح ہیں لیکن میں آپ سے نفرت تو نہیں کر سکتا میں کس بات پر نفرت کروں آپ کو بنانے والا تو وہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور ان کے اوپر پتھرہ ہوتا ہے اور دانٹ ٹوڑ جاتے ہیں اور خون لہو لہان ہو جاتا ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں ہم ان کو تباہ کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں تباہ نہیں کرنا ان کو ان کے ساتھ تو محبت کرنی ہے اگر محبت ہی نہیں دکھائیں گے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں سو اس لی وجہ سے میں فیس بک کو یوز کرتا ہوں کہ میں ان تک پہنچنا چاہتا ہوں جن تک کوئی نہیں جانا چاہتا جو بالکل دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جن تک نہ گورنمنٹ پہنچ سکتی ہے نہ یہ ایم این ایم پی اے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کلاس مخلوق ہے اسی لیے میں پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں ہندووں کے پاس پہنچ جاتا ہوں میں سکھوں کے پاس پہنچ جاتا ہوں کیونکہ ان کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل ان سے لگتا ہے مجھے زیادہ مزہ ان کے پاس آتا ہے تو میں تو اپنے سلفش انسان ہوں میں اپنے مزے کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے انت سے مل کے غریب ہوں کتنا ہی غریب ہوں تو I don't really care بات افسوس بہت ہوتا ہے دکھ بہت ہوتا ہے امیر تو اپنا حصار کری لے گا کسی نہ کسی طریق سے sorry to cut you out ریان بھائی but don't you think that this is something very difficult for you to alone do it like الگ آپ کلے ہی کام کریں گے کتنا کریں گے دنیا کی population ہے ہمارا تو یہ مشن ہونہ چاہیے کہ everyone who there are a lot of people like that that exist in this world but it's too difficult to you know for that i think we need we need volunteership like کیسے ہوگا یہ i don't understand ہونا چاہیے i appreciate that but میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بہت 5,000 بچے ہیں اب 5,000 میں سے 4,999 بچے اگر ایسی ہی ہیں مثال کی طور پہ ایسے نہیں ہوں گے but i'm just giving an example how am i میں اپنے لوگوں کو میں اپنے امپلوئیس کی اگر بات کروں میں ان کو پیار سے بھی بات کر لی ٹانٹ کے بھی کر لی دعائیاں پرسنل بھی دیتی لیکن میں ان میں چینج نہیں لاسکا مطلب وہ جیسے ہوتا ہے ایک دوسرے کو accept کرنا ایک امپلوئی ایک ارگنائیزیشن کی میں آپ کو اگر مثال دوتا ہوں but میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو تبدیل کرنا جو آپ کر رہے ہیں اللہ کر رہے ہیں آپ اس میں کامیاب ہوں لیکن میں اس چیز میں بہت بری طرح ناکام ہوں کہ جیسے میں نے کوئی دو ایک بندے کا نام ایک بندے کا نام وائے ہے اب وہ ایکس وائے کو میں جوڑ نہیں پا رہا ہوں میں ان کو بولتا بھائی جڑ جاؤ ہاتھ پکڑ لو دوسرے کو گلے مل لو کھانا کھالو مطلب ان کو میں نے ہر طریقہ کر لیا میں نے ان کو کہا بھائی خالد صاحب بڑے ہو گئے ہیں ان کا ہی دھیان رکھ لو میرا نہیں رکھتے مہربانی کرو کام کر لو تم نے کیا قبر میں جا کر اللہ کو جواب نہیں دینا ہے تم کیا اپنی رزق کو حلال نہیں کرنا ہے پتہ نہیں رہا بھائی I don't know I'm not being very you know مایوس نہیں ہو رہا لیکن میں اپنی دل کی بات کر رہا ہوں کہ یہ observation جو ہے نا میری کہ یہ مجھے ہوئی ہے میں نے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو اللہ تعالی چینج کرنا چاہتا ہے میرے میں تو بھائی بڑی تددیل میں خدا ہی قسم میں نے میں نے دنیا اپنی 29 سال کی عمر میں بہت برے کام کیے ہوں گے ایسے کام کیے ہوں گے جو بیان نہیں کرنے والے ہوں گے میری اندر میں خود ہی تبدیل تبدیلی لاسکہ وہ بھی اللہ تعالی کے ایک پاتوے سے اور اللہ تعالی دیکھیں جب آپ کے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور دل سے بات نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے جب آپ کا کوئی کام آپ کے ہاتھ سے اور آپ کے زبان سے ہوتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اب دل کر رہا ہے کہ جائے نا بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر وقت درود شریف بھیشتا رہا ہوں بھیشتا رہا ہوں بھیشتا رہا ہوں میرا بس اب یہ مشن ہو گیا ہے کہ بس میں اپنی آخرت سوال لوں اپنی جتنی زندگی میری رہ گئی اس کو اپنی فیملی کے ساتھ چیرش کر لوں اور اپنی جو چیز میری خواہشات تو خیر انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن وہ اپنی وہ کر لوں خیر یہ تو ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے نہیں معلوم ہمیں اور بھی طریقے نکالنے پڑیں گے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دور دراز لوگوں سے ہمیں آپ گراؤنڈ لیول کی بات کر رہے ہیں ماسز کی بات کر رہے ہیں اور بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی لیکن اس میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں آپ نے اپنی نیٹ ورکنگ کے ذریعے ایمی ہے ابھی میں نے آپ کے ایک فرینڈ آڈی کوشن کو آٹ کیا ہے تو مطلب ان لوگوں کی ہیل سے آئی تھنک یو دوئنگ یو بی آر گوئن ٹوئنگ 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 آپ سمجھیں کہ جو غریب نہیں ہے جو ان کو لوگ بھی جانتے ہیں وہ بھی کوئی میں نے دیکھا ہے کہ اس چیز میں انٹرسٹڈ اتنا نہیں ہوتے ہیں ابھی میری کازن ہے کرن کرن آف تھا تو میں نے اس کو کہا بھئی تم نے کمپنی چلا رہی ہو وہ پڑی لکھی نہیں ہے جس بائی دو بے اور اس نے مطلب جو ہے وہ ایک کمپنی بنائی ہے فوڈ گیلور کی نام سے میں نے کہا بھئی ہم اپنی پروفائل پچھر لگتا ہے نمجھتے سسیا کار شکریہ سسا لانگ ٹائم اسلام علیکم ارفان کیسے ہیں آپ مجھے پال کر لیجے گا اور احمد کا انٹرنٹ میرے خان میں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے تو وہ چلے گئے ابھی آپ بات سن رہتے ہیں احمد امین کی جو کہ وائس چانسلر ہیں انڈس یونیورسٹی کاراچی کے اندر ان کے چھے ہزار سٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں ان میں سے محمد احمد امین ایک ہے آپ ان کو فیس بک پہ ایڈ کر سکتے ہیں ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کا فالور کا فنکشن بند ہے ان کو فالور نہیں کر سکتے آپ ان کو ریکویسٹ کر کے ان سے پوچھ لیں کیوں آپ ان کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں جی احمد رہان بھائی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں سکتے ہیں جیسے میں سوچتا ہوں کہ ہم دونوں یہ ہم میں اور آپ ایک پیج پہ ہیں لیکن ہمیں دیکھ کر تو لوگ اس پر آئیں اب میں یہ چاہوں گا کہ میرے لوگ جتنے دیکھ رہے ہیں خیر مجھے بولے گی میں جب اوپر چاہوں گا 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 لیکن اب مسئلہ یہ نا کہ وہ مجھے اپریشیٹ کر دیں نا اس بات پر وہ کرے گی نہیں اب وہ تو خیر بیوی ہے ایک الگ بات ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اب میں شیما دیکھ رہی ہیں میں شیما آپ دیکھ رہی ہیں آپ کریں آپ کیا مجھے دیکھ کر would you start would you have that kind of you know فرا آ گئی ہے فرا کیا دیکھ کر کرے گی مائے میرا یہ ایک وہ ہے اگر مجھے دیکھ کر ریحان بھائی کو دیکھ کر لوگوں کے اندر انسپیریشن بڑا ہوتا ہے موٹیویشن بڑا ہوتا ہے تو ہم روز بیٹھنے کو تیار ہیں ہر کسی پر بات کر لیں گے ٹائم کی بات ہے نا اگر ہمیں اس چیز پر کام کرنا ہے لوگوں کو یہ ایڈوکیشن دینی ہے یہ کیا کہتے ہیں اردو کا ایک اچھا ورڈ ہوتا ہے یہ کلا سکھانی ہے کلا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں I don't know مطلب یہ طریقہ سکھانا ہے ہنر سکھانا ہے let's be ہنر is the right word تو یہ ہنر اگر لوگوں کے اندر آئے تو we are ready to do it لیکن پھر لوگ اس طرح کریں بھی ایسا confidence develop بھی کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ an expert was once a beginner تو میرا بھائی جو فوت ہوا میں نے خالد صاحب کو کہ اس سے کونوکیشن کی سپیچ کرائیے گا میں نے کہا انگلیش میں کرو اردو میں کرو پنجابی میں کرو سندھی میں کرو جس میں بھی کرو ایک دفعہ تو کرو ایک دفعہ اپنا پاؤں put your foot down once at least تاکہ تمہارے اندر کبھی تو وہ بات کرنے کا جذبہ ہو کبھی تو وہ کرنے کا ہو میں ریان بھائی آپ جو ہے نا میں نے اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ میری میری بیوی خود کی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ میری امی کی طرح ہو جائے سب کی امی سب کو پیاری ہوتی ہے آپ کی آپ کو ہوں گی باقی لوگ جو دیکھیں میری والدہ نے میری جب شادی ہوئی تھی تو مجھے پہلے دفعہ کہا کہ اگر تمہاری بیوی میرے بارے میں کچھ غلط کرے نا خالت انعاف شناب بولے تو تم نے غصہ کر کے اس سے لڑنا نہیں ہے صحیح ہے نا آپ سوچیں آپ نارمل گھروں میں دیکھتے ہیں تو ساہج بہو ایک دوسرے کو میاں کو اور سب وہ لڑا بڑا بھی دیتی ہیں پت مائے مادر سب کی ماں چیئے سب کی ماں کیمتی ہے سب پیاری ہے پت میں نے اپنی ماں سے بڑا سیکھا میرے 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 ماباپ نے یہ تربیت نہیں دی کہ پیسہ سب کچھ ہے میرے مطلب my you know you know my parents right they're so humble and everything میں پتہ نہیں ایک humble انسان نہیں بن پا رہا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں بنوں کہ یار مجھے غصہ آتا ہے لیکن پھر میں کہتا ہوں یار اللہ کہہ رہا ہے سبر کر سبر کر اور مجھے میں اکر مو کھولنے پہ آؤں تو میں بہت لوگوں کو کپڑے اتار سکتا ہوں لیکن میں یہ بات اپنا مو بن کر کے رکھتا ہوں کہ یار تھوڑا سا اپنے اندر سے یہ کرو لیکن میں بھی یار انسان ہوں کمزور ہوں کبھی کبار بس میں جو جذباتی ہو جاتا ہوں غصہ کر جاتا ہوں لیکن بس مجھے میں کیا کروں کسی سے تو میں دل کی بھڑاس نکالوں گا بکیز ای نو اب ہائر ایڈیوکیشن کے پرابلمز ہیں میں بتانا شروع کروں گا تو ہماری گفتگو ختم نہیں ہوگی اور یہ جو کمنٹ میں لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ خموش ہو جائیں گے کیونکہ ان کو ریالیٹی کا نہیں پتل لیکن پھر آپ مجھے بولیں گے یار تو غصہ کر رہا ہے ابھی چھوڑ اس بات کو بعد میں کر لیں گے تو خیر میں ان چیزوں پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں ہائر ایڈیوکیشن کے جو پرابلمز چل رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان پیٹرول ڈال جی ہون ڈالک پیٹرول ڈال رہی ہے ہائر ایڈیوکیشن کے سوٹ انیلیسز کیس سٹیڈیز میں لوگوں کو سٹوڈنٹ کو بتا سکتا ہوں کہ یونیورسٹی میں ایڈیوکیشن کے کیا پرابلمز ہیں اس کا کیس انیلیسز کروا سکتا ہوں کیونکہ میں نے مجھے محلوم ہے نا بکس آئے ہم ڈرائیوی بس سوشل میڈیا کے ایشیوز ہیں پلٹیکل ایشیوز ہیں میں تو کہتا ہوں پاکستان میں کوئی پلٹیکل پارٹی نہیں ہونی چاہیے جو لوگ نیشنل اسیمبلی کے باہر تو پاکستانی ہے لیکن اندر جا کے وہ ایک 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 پارٹی ایک وائی پارٹی ایک زیٹ پارٹی ایک بی پارٹی ایک سی پارٹی بھائی جو لوگ خود بٹے میں ہو وہ قوم کو کیا سواریں گے قوم کو کیا ایک کریں گے پارٹی سسٹم نہیں تباہ کر دی ہے ملک کو ایک سب میں تو کہتا ہوں نو اپوزیشن ایمی سب ایک ہی سیٹوں میں آ جائیں سب کو دے دو منسٹیاں سب کی بات سنو تاکہ آپ آ کے بڑھو نا ہم تو ایسی سیاست پر لانت بھیجنی ہے جہاں اتنی گالی گلوچ میں نے تو پاکستان کی یہ پولٹیکس ٹی وی بھی سب بند کر دیے دیکھنا اس سے آپ کو اور ڈپریشن ہوتی ہے آپ اس سے تو اچھا ہے کہ کوئی بیان سن لیں کوئی ڈسکاوری بہت ساری چیزیں دودھ والی بات مجھے پتہ ہی نہیں تھی بھائی بل گینٹن والی آپ نے جو بتائی کہ بھائی دودھ پینا بند کر دو گوشکانہ بند کر دو تو خیر میں اس پہ اب ریسرچ کروں گا مجھے نہیں انگلیوں پہ ناغ پہ کان پہ پاؤں پہ گھٹنوں پہ وہ لیزر کرتے ہیں اور آپ کے اندر سیگرٹ پینے کی تل بھی نہیں رہتی بہت ایرین نو کہ ایر ایسا بھی کوئی سموکنگ سیسیشن کا کوئی لیزر ٹریٹمنٹ ہے جو ہوتا ہے کیونکہ پاکسان میں تو میں نے نہیں سنا not even in the Europe UK بہت دیویڈ ون آئی کال دیم پہ بہت سید کے بھئی کتنے ان کا بھئی تین سو تی نائیٹی نائن دولرز پلس ایچ سٹ چارجز ہے اور پرس چارج اور آپ کا ہزار بھارہ تیرہ سو دولر کا کرچہ ہے اور آپ پر سکر آزاد ہو جائیں گے میں نے کہا بھی دنیا میکنے سموکرز ہیں کیا ان کو یہ لیزر پتہ نہیں میں نے کہا آپ کتنے سال سے بھئی کینیڈا میں اس نے کہ it's been 50 years we are in north america میں کہوں wow i didn't know about that 50 years 5 0 i said 5 5 5 5 5 really bad marketing جی تو اب لیکن پھر میں اس کو بھلا پی ڈاکٹرز کیوں نہیں کہتے کہ بھئی ڈاکٹرز تو پیسا کام آتے کیون لیکن یہ کہ اگر ایسی کوئی ٹریٹمنٹ ہے تو بھائی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ہم اتنے کروڑوں لاکھوں روپے سگریٹ کی ایڈویزمنٹ پہ کر رہے ہیں موویز میں کر رہے ہیں اپنے کمرشل خلپس میں آپ دیکھتے ہوں گے سموکنگ کل سموکنگ کل اور گندی گندی تصویریں تاکہ لوگ ڈیموٹیورٹ ہوں اس پہ ٹاکسز گورنمنٹ لگھاتی ہے تاکہ لوگ اس چیز سے ہٹیں بٹ مجھے مجھے نہیں پتا کہ چکر ہے میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا بٹ میں دیکھوں گا کہ میرے لیے یہ لیزر صحیح وہ کہتے ہیں یہ ایک ایک ریپلیسمنٹ ہے میں آپ کو ایک اور ٹریٹمنٹ بھی سجیسٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کو غصہ بھی کافی آتا ہے آپ کو سموکنگ کا بھی شوق ہے تو آپ کے اندر انگزائیٹی بہت ہے آپ کو غصہ ایسی لیے آتا ہے کیونکہ آپ کو پیار ہے اپنے لوگوں سے چاہتے ہیں کچھ کرنا اور جب آپ اپنے آپ کو ہلپلیس فیل کرتے ہیں آپ سمجھتے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ غصہ آجاتے اور اس غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہو پھر کہتے ہیں چل یا دببہ دے سگریٹ پیتا ہوں تو اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں ایک اور علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نون ریائکٹیو ہو جائیں اور نون ہو رہا ہے جب خالق کائنات ہونا دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں انٹرشیر کرنے والے جب اللہ تعالی جس کے اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے وہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں آپ کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو خون جلانے والے غصہ کرنے والے ہم تو کچھ بھی رہے ہیں کیونکہ کیونکہ ہم رہے ہیں جب ہم رہے ہیں جب جب ہم ہم نے کیونکہ مدیتیشن 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 آپ اگر چاہے ہیں تو اس کی ویبسیت ہے dhamma.org d-h-a-m-m-a dot o-r-g اس پہ جا کے اس پہ چاہے ہیں اس کی کوئی پیسے نہیں ہے اس پہ دونیشن ان جا آپ ویویییی جو. بہت کیونکہ ڈ обыч کھانا بہت کھانا ڈ обыч کھانا دو ڈ ی ڈ 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 And just go for 10 days and see کہ آپ کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے جب آپ آئیں گے تو آپ کے اندر کیا تبدیلی نہیں آئی ہے لیکن آپ جب تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر دماغ کے اندر جو ریلاکسیشن آئی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو I would highly recommend you to do it and everybody who is watching میں سب کو ریکمند کرتا ہوں کہ یہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ meditation کو اردو میں ایسی چیز کہتے ہیں جو آپ کو شوق لگے گا ہندی میں اس کو کہتے ہیں دھیان تیس سال کے آپ ہو گئے ہیں مجھے نہیں معلوم آپ کو کسی نے آج تک یہ سکھایا کہ دھیان کیسے دیتے ہیں اور آپ یونیوریسٹی جالاتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے سکھایا کہ دھیان کیسے دیتے ہیں مجھے تو کسی نے نہیں سکھایا تھا تو دھیان دینا ہم سنتے تو ہیں کہ دھیان دو یار یہ کام کر رہے ہو دہان سے کرو لیکن اس کا مطلب کیا intaire مطلب ہوتا ہے کہ fokus کر کے دو کرو کانسٹریشن کے ساتھ کرو نون ریاکٹیو ہوکے کرو تو نو ان جرنل جو ہے نا ہم لوگ وہ ریاکٹیو ہوتے ہیں ہمارا دماغ ہماری کنٹرول میں نہیں ہوتا اور اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارہ رہ میں جا کے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں وہاں پہ ہم میرا یہ قیاس ہے کہ یہ میڈیٹیشن کرتے تھے اور اس کی اوپر ہم نے ایک دو ہکتے بعد ایک مفتی صاحب سے کیا تھے غارہ رہ میں جا کے سو اگر آپ کو یہاں پہنگیر ستوڈنس اور جب آپ کو یہاں پہنگیر ستوڈنس اور جب آپ کو یہاں پہنگیر ستوڈنس اور یہ سموکنگ پرابلم آپ چاہو گے تو آپ کا دماغ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے تو اس لئے آپ سموک کرتے ہو میں ایک اور آپ کو یہاں کہانی سناتا ہوں میں اکیس سال کا تھا یا بیس سال کا تھا تو میرے اببا نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اپنے پھپا کو حج کرانے لے کے جانے تو میں تو بہت چھوٹا سا تھا خیر میں حج کرانے ان کو لے گیا تو میں جب حج کرانے ان کو لے گیا تو وہاں پہ اس وقت مجھے سگریٹ سے بہت نفرت تھی میں سمجھتا تھا سگریٹ بڑی خراب چیز ہے یہ بچپن سے یہ سنا تھا کہ جی سگریٹ بڑی خراب چیز تو میرے جو پھپا تھے اللہ بخشے ان کو روز کا ایک دبا سگریٹ کا وہ پی جاتے تھے اور سگریٹ کا وہ ایک دبا پی جاتے تھے اور ان سے میں نے وہاں ریکوست کری کہ پھپا آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں یہاں بھج کرنے آئے ہیں اور آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور برا کام بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے میری طرف گھور کے دیکھا اور غصے میں تھے یا کیسے سونچ میں تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا یہ دبا آخری ہے اس کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا بیس سال گزر کے اس کے بعد انہوں نے ایک دفع بھی سگریٹ نہیں پیوں گا پس ہی جسٹ ہیڈ کمیٹمنٹ بہت کمیٹڈ انسان تھے اور بیس سال تک ان کا انتقال ہونے تک انہوں نے پھر دوبارہ سگریٹ نہیں پیانے بکوز ہیڈ ہی میڈ اپکٹ تو ہمسلل تو جب ہم اپنے آپ سے وعدہ کر لیتے ہیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے ایک کام تو آپ نے ایک اور سوال کیا کہ آپ یہ ایک ایک آدمی کی اوپر کام کر رہے ہیں ایک ایک آدمی کی اوپر آپ ایک محنت کر رہے ہیں اس سے تو کچھ نہیں ہوگا سات بلین لوگ ہیں تو اس ہفتے کا سوال میرے لئے بھی یہی تھا اپنے لئے پیاری ریان کی کیا چیک ارکا والا کام کر رہے ہو بے وقوف آدمی ہو فائدہ کیا اس کا اپنے اپنی زندگی گزار ہو اچھے پیسے ہو رہے ہیں سب کچھ ہے آرام سے فیملی کے ساتھ ٹائم گزار ہو کیا بے وقوفی کے حرکتوں میں لگے ہو تو یہ کیا پاگلپنی ہے نا ایک طرح کا سو آئی تھاٹ آباوٹس تو مائی سیل کہ یار اگر میں نے چالیس سال اور بھی یہ کام کرتا رہا تو بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ تو بہت لوگ رہتے ہیں دنیا میں نا تو احمد ہم سب کو اپنی زندگی جی نہیں چاہیے اگر آپ شائر ہیں اندر سے تو آپ کو اپنی شائری اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی آپ کی شائری سنے گا آپ شائری اس لیے کرتے ہیں کہ آپ شائر ہیں آپ پینٹنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ پینٹر ہیں آپ چیزیں انونٹ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ انونٹر ہیں آپ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی آپ کو اپریسیٹ کرے گا کوئی آپ کو اچھا کہے گا کوئی آپ کو برا کہے گا جو آرٹسٹ ہوتا ہے ہم سب کلاکار ہیں آپ نے کلاکار کا ویڈیو کیا رہا ہم سب آرٹسٹ ہیں لیکن جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری آرٹ کے اوپر جس طرح ممی کے اوپر کپڑا بان دیتے نا اس طرح سے ہمارے اوپر کپڑا بان دیا جاتا ہے اور ہمیں ایک قسم کے مولڈ میں دالنے کی کوشش کری جاتی ہے جس کے اندر آپ بھی شامل ہیں آپ بھی انونٹرسٹی میں مولڈ کرتے نا بچوں کو یہ نہیں پوچھتے تمہیں کیا پڑھنا ہے بلکہ یہ کہتے تمہیں یہ پڑھنا ہے تو ہم اس کو ایک مولڈ کے اندر دال دیتے ہیں تو جیسے جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ آپ کا بھی چھوٹا بچہ تھا تو وہ آزاد تھا آپ نے اس کو کہا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اس کو کیا معلوم غلط کیا ہوتا ہے صحیح کیا ہوتا ہے وہ تو آنکھ میں بھی ہاتھ ڈال دے گا وہ تو اوپر سے چھلانگ بھی ہیچے لگا دے گا ہی بلڈو ایویڈی دیں ہی از آزاد ہی از ریل ہیومن بیئن بچہ جو ہوتا ہے وہ اصل انسان ہوتا ہے اور ہم سب اپنے ساتھ علمیہ کے طرف سے کوئی گفٹ لے کر آتے ہیں اور اس گفٹ کو ہم جب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں تو کھلے ہو نہیں 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 ایسا نہیں کرنا بیٹا غلط بات ہے یہ ہو یہ ایسی نہیں کرنا غلط بات ہے اور پھر ہم اس کو ایک مولڈ کے اندر دال دیتے ہیں اور پھر اب وہ آپ نے ایک ٹیمینالوجی سنی ہوگی لوگ کہتے ہیں سنائے کبھی یہ یہ تو آئی اور مائنڈ ہے کیا یہ ایک ہوا یا دو ہوئے آئی ایم ناٹ ہیپی ویٹھ مائنڈ ہے دو ہوگئے دو ہوگئے نا تو ہم ایک روح ہیں اور ایک مائنڈ ہیں تو ہمارا جو روح ہے اس کا ایک پرپس ہے ایک پرپس سے دنیا میں بھیجی گئی ہے ایک پرپس سے یہاں پہ آئی ہے لیکن ہم اس کے اندر مائنڈ کو انٹرفیر کرنے کے اوپر اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ آدمی خراب ہے یہ آدمی اچھا ہے یہ آدمی خراب یہ آدمی اچھا ہے تو اس سکر میں ہم اپنی روح کو بھول چکے ہوتے ہیں اپنا گفت ہم اٹھا کے اندر کہیں دفنا دیتے ہیں اور جب ہم اپنے گفت کو دفنا دیتے ہیں تو ہم خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم نے اپنا جو گفت تھا جس پرپس کے لیے ہم آئے تھے وہ اندر سے چلا رہا ہے مجھے نکالو باہر مجھے باہر نکالو میں آرٹسٹ ہوں میں آرٹسٹ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں وہ نکلتا ہی نہیں باہر اندر پھنسا ہوتے چپ باہر نہیں آنا باہر نہیں آنا تو what happens that we are not happy پھر ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آرہا تھے کہ ہم کیوں ہیں کیا ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا ہم نے یہ کرنا ہے ہمیں بھی don't know because ہمارا انٹرنل کانفلک شروع ہو جاتا ہے کہ میں اببہ والی بات مانوں ہمی والی بات مانوں میرا دل جو کہہ رہا ہے وہ بات بھی بات مانوں پھر ہم انٹرنل کانفلک کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ہم تیمپریری سلیوشن کی طرف چلے جاتے ہیں شادی کر دیتے ہیں گرل فرنڈ رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ شراب پی لیتے ہیں کچھ سگرٹ پی لیتے ہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں کیوں مانڈ کو چپ کرانے کے لیے کہ خدا کے واسطے مانڈ چپ جاؤ چپ جاؤ میرے دل کی جو بات ہے اس کو چپ کرنے کے لیے ہم ادھر ادھر کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے دل کو ازاد ہی نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے ہم فرسٹریسن کا شکار ہوتے ہیں لیکن جب آپ کو اپنا آپ مل جاتا ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے یہ پینٹنگ مرانی ہے کتھی پیاری پینٹنگ مرانی ہے حالکہ کچھ بھی نہیں ہے یہ پینٹنگ ہیں نا بلبلے بنے میں اب صالح جس نے بنایا ہوگا اس کے اندر کیا ہو رہا ہوگا اسی کو معلوم ہے تو ہم پھر خوش ہو جاتے ہیں ہمیں پھر ایکسٹرنل ایفیکشن کی ضرورت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور سیلف لف جو ہے ہمارے اپنے آپ سے محبت بڑھ جاتی ہے اور جو ہمیں اپنے آپ سے محبت بڑھ جاتی ہے جو ہمیں اپنے آپ سے اتنی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ٹائم دے سکیں کہ ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہیں وہ کریں تو پھر ہم خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں ایکسٹرنل نہ کھانے کی ضرورت رہتی ہے زیادہ نہ پینے کی ضرورت رہتی ہے نہ سگریٹ کی ضرورت رہتی ہے نہ ٹی وی دیکھنے کی ضرورت کیونکہ ہمارا مائنڈ از ناو فرس ہمیں مائنڈ کو کنٹرول لینا سیکھنا ہے میڈیٹ کر کے کہ مائنڈ چو پو جاؤ میرا دل امپورٹن ہے بیلنس کام گرن ہے باپر اور دن آپ کی بیگم شاید دیزائننگ کرتی تھیں ایک زمانے میں یا یا یو نو پیپل ہو کلوڈز ڈیزائنر کسی کو اس کے کپڑے پسند آتے یا نہیں آتے وہ لوگ کیر کرتے ہیں جو کہ اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتے وہ مجبوری میں کام کرتے ہیں یعنی جوب زبردستی کرتے ہیں تو وہ کیر کرتے ہیں بٹ جو لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں ان کو کیا ہو رہے ہیں تو یہ ہو گیا دوسرا سوال کہ آپ کیوں کر رہے ہیں اور میں اپنے آپ سے کونسٹنلی قویسن کرتا ہوں کہ ریان تم پاغل ہو گئے میں اپنے آپ کو پھر ہیچکے لاتا ہوں پھر واپس داتا ہوں پھر you know it's a constant struggle for everyone not just for you but everyone اب اب ہو گیا ثرد کہ آپ کے سٹاف کا پرابلم کو کیسے حل کریں دیکھیں احمد آپ اپنی اور اببہ کے 20-30% چیزیں کوپی کرتے ہوں کہ 70% آپ کےتے ہوں کہ اببہ جی آپ کو نہیں پتا آپ کو کیا معلوم کی کیا کرنا ہے حالکہ آپ ان کی بات رسپیکٹ میں مانتے ہیں مجھے مالوم ہے آپ کے اور آپ کے اچھی دوستی ہے کہ you're best friends but ثرد بھی آپ ان سے disagree کرتے ہیں why because he has different data and you have different data he has different experience انہوں نے کھڑی پہ کپڑے بنائے آپ نے نہیں بنائے تو آپ کا جو staff ہے اس کو آپ convince نہیں کر سکتے اس کو آپ صرف force کر سکتے ہیں normally inspire جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ بہت اس کو inspire کر سکتے میں اپنے دفتر میں لوگوں کو inspire نہیں کر پایا آپ اتنی دادہ میں بات ہے کیا باغی مارو لیکن آپ یقین کریں وہ سیکھ رہے ہیں آپ سے میرے جتنے لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں دھونڈ پاتے تو اس لیے وہ کیونکہ ہم given کر دیتے اپنے ماحول کے اندر میں میں نے اپنے آپ کو ماحول سے آزاد کر لیا تو ای ڈونٹ کیر انی مور کی لوگ مجھ اچھا کہیں یا برا کہیں لیکن 99% لوگ اپنے آپ دماغ کے اندر رکھے ہوئے دل میں نہیں رکھے ہوئے تو وہ کیا کہیں گے اور جس وجہ سے آپ کی سٹاف ہے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا کیونکہ آپ کا جو ماحول ہے ان کا وہ ان کو دل چاہتے ہوئے بھی نہیں کرے گا آپ آزاد ہیں احمد امین نے اپنے آپ پر محنت کری کام کیا اپنے آپ نسبتا آزاد کر لیا آپ آج پہلی دفعہ پر آئے پر آئے نا پہلے آپ بھی مشکل inspiration ملتی ہے تو بندہ بہت لوگ کام کرتے ہیں لیکن یہ کہ لوگ نے HR کی books ہیں ہیومن ریسورس کی books آپ دیکھتے ہیں مارکٹ میں تو کہتا ہیومن ریسورس کی جو books ہیں جو ان کے authors ہیں انہوں نے employees کا دماغ خراب کر دی کسی کا یہ دل نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں ہم graduate ہو گئے ہم flat گاڑی bangla driver knocker chakar perks ہر چیز مل جائے مہنت نہیں کوئی کرنا چاہتا ہے میری والدہ کہتی ہے بھائی to do مہنت to do hard work you don't need a degree میرے والد سا پڑھے لکھے آدمی نہیں لیکن وہ پڑھے حاصل کی 99 کی بات نہیں 1 آدھے پرشنٹ کی بات کر رہا ہوں 0.001 پرشنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ 0.001 پرشنٹ لوگ آگے بڑھیں میں آپ کو بتاؤ ایک منٹ میں پاس ہوں گا آپ مجھے ٹائم بتائیں کیا ہوگی ہے کیونکہ میں پاس گھڑی نہیں ہے فون میں گھڑی ہے تو I have an appointment at 12 مجھے نہیں پتہ میرا بھی فون جو نہیں چل رہا وہ ٹائم نہیں آرہ مجھے دیکھنا پڑے گھڑی نہیں چل چاہو ٹائم دیا کسی کو بارہ بجے کچھلی گیارہ کبھی ٹائم دیا وہ غیب ہوگی میرے خالصی یہ ہے رابتے میں رہتے ہیں اور مجھے کنٹینیو this I want to tell you the answers of your question if you like I really want to know exactly what happened if you watching time type what happened one second well until we type you sit and I want to answer your question which I get the answer and Jeff Bezos and his answer is Jeff Bezos know you you know New York time yes yes absolutely yes yes this time too is New York time Pakistan 9 11 12 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 کس منٹ ہے ہم ایک گھنٹے سے بات کر رہے ہیں اوکے آپ جیف بیزوس کا لیکچر سنو میں اس کی ایکسٹریکٹ نکلواتا ہوں جیف بیزوس نے یہ کیا ہے کہ جتنے لوگ اس کے پاس کام کرتے ہیں اس نے ان کو آفرت کیا ہے کہ آپ یہ والا کورس اپنی چوئیس کے دس کورسز اس نے بنا کے دیئے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کورس کرو گے تو میں آپ کو پیسے میں دوں گا آپ کورس کرو اور پھر آپ ایمیزون میں کام کرتے ہو نہ کرو یہ آپ کی چوئیس ہے آپ چھوڑ کے چلے جاؤ ہم آپ کو سوفٹ لون کے طور پر دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمیزون سے واقعی محبت نہیں کرتے وہ آتے ہیں پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں کیونکہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ ہم یہ آپ کا سائٹ دیتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ رہنا چاہتے ہیں وہ زیادہ لوگوں کو بتاتے ہیں تو محمدان آجا ایسی کمپنی ہے تو یاد رکھیں جو آپ نے پیر صاحب دیکھے ہوں گے جو پہاڑوں کی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں لوگ جا رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑا در دھڑا در دھڑا درời کیونکہ اس سے کسی کو فائدہ ہوا ہوتين تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ جو کر ھے ہیں وھو یہ جو انجسائیٹھی ہے نا آپ کے اندر غصہ اور انجسائیٹی بیچینی اس کو آپنے ٹھیک کرنا ہے اور اور احسن میرے ساتھ ابھی کام کرتے ہیں احسن دس سال سے میں ساتھ کام کرتے ہیں میں آپ کو احسن کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس کے اوپر مجھے بہت ناز ہے میں ایک دو سال پہلے امریکہ آیا احسن بھی میرے ساتھ آئے تو ہم ایک سینگاغ میں میں چلا گیا سینگاغ ہوتی ہے جوئش ٹیمپٹل اور میں پہلی دفعہ بڑے سینگاغ میں گیا ڈرتے ڈرتے میں ہوا خراب ہو رہی تھی مجھے مار دیں گے پتہ چلے گا کہ مسلمان ہو تو یہودی لوگ خیر میں چلا گیا وہاں سے میں واپسی میں کیپا لے کے آ گیا کیپا ہوتی ان کی ٹوپی اور میں نے آکے پیسکر پہ لگائی کہ میں آج سینگاغ گیا اور بہت مزہ آیا تو میری خوب کٹ لگی نا لوگوں نے دھڑا 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 جیسے آج اس ہفتے احمدی کے ساتھ ہو رہے اس طفح سینگاغ کی وجہ سے ہوا تو اور میں نے آگے دن سو کے اٹھا ہم ہوتل گئے چیکن کیا آگے دن میں سو کے اٹھا تو میں دیکھتا ہوں کہ اے سن نے اے سن کے تی باری داری ہے بہت ککا نمازی پر ہزگار بچہ ہے اور اس نے کیپا کی پوٹو لے کے لگائی بی تی فیس بک پہ میں نے آج کو کچھ کروں بہت ای وز سو ستنڈ کہ ہمائی گاڈ کیا ہوا because that was the least thing i expected I don't expect مجھے بارے askہ ڈالی کچھ پیک بارے سے پہلے ڈالی کچھ پہلے خیلے مطلب تو امی نے کہا کہ اب میں نا مسلمانوں کو ایڈی کرتی میری امی پکا ننجا ہے نا حجاب جاب نمازی پریزگار اورت ہیں اب میں مسلمانوں کو ایڈی کرتی فیس بک پہ آپ کوئی غیر ملکی یا مجھے کوئی کوئی اندوش اندو میسیج کرتا ہے تو میں اس کو ایڈ کرتی ہوں کیونکہ میرے پانس ایزار پورے پورے ہیں میں مسلمانوں کو اتنے سارے زمو ہو گئیں I was like oh my god یہ کیا گہری ہے امی and i was shocked but what happened was that she saw what is happening and she was the last person on the planet to say that to me پھر میں اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں میرا بھائی بھی پھر میں اسے فیس بک میں نے اس کی ایڈی بھی بنای اس کے لیے چلاتا بھی تھا you know now he is active تو میں دیکھتا ہوں ایک دن میں بتا نہیں کسی اور ملک میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ فوتو پکڑ کے جو ہے جیسے میری حانسکول کا فوتو اگر آپ کو یاد ہو پکڑ کے فوتو کشتا تھا تو وہ فوتو کچھ کے لگا رہے اس نے پوری کانفرنس کار لی اب وہ ویڈیوز بناتا ہے لگاتا ہے اب وہ ویڈیوز بناتا ہے ویڈیوز بناتا ہے ویڈیوز 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 I was like میں اور میرے بھائی has never been best friends but you know we are we are brothers we are not really best friends jیسے آپ اور آپ کے بھائی کی دوستی 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 لیکن I was so impressed کہ everything I was preaching he did and I never asked him so I'm I'm pretty sure ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہمارا کانٹن ہم جب پوست کرتے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیتے لوگ لیکن دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جب وقت آئے گا تو ایکشن لیں گے میں نے ایک دفعہ میں تین سال پرانی بات ہے تو اکرہ یونیورسٹی کے ویسی کا کیا نام ہے لکھانی ہونید وہ تو چانسلر ہے چانسلر ہے تو تین سال پرانی بات ہے یا چار سال پرانی بات ہے پرانی بات ہے اس وقت پیس بک پہ میں اتنا زیادہ میری فالوئنگ نہیں تھی تو میں نے فیس بک پہ مجھے پیس بک پہ تو مجھے کوئی ماینے کا دوست دی وارو سال پراری بات ہے میں نے سال پرانی بات ہے میں نے مجھے گیرے میں نے مجھے گیرے مجھے گیا میری ایک اور ماں کی طرح بنی ہوئے ہیں ملیشہ ہیں میں نے فون کیا ویدن ٹین منٹس میں نے ٹھیک ہنڈڈ کامنٹس جات دی تو ہماری بات لوگ سن رہے ہیں ہر ایک سی اس کے اوپر لوگ لائک نہیں دیتے ریاکٹ نہیں کرتے آپ اپنا کام کرتے رہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کا اثر نہیں ہوگا ایکسپنینشل اثر ہوگا اللہم یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ اپنے بس مسکراہتے رہے ہیں انگزائیٹی کو ختم آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں آپ چولہ ہیں رہے ہیں ساروں کو سکرولیم لگے یہ کی نہیں ہے لیکنے جانے رہے ہیں لگے ہمارے ہیں جو ہی'Mارے ہیں لگے یہ نہیں ہے جو ہمارے ہیں آپ کی کورے میں آپ نے یہ کیا کون سا تانس کرنا جا کے کیا سو that's the point اور ہمارے سکو بند کرتا ہوں جا کے آپ اگلے جو سحاب ہیں انسے آپ ضرور كنیک کریں اگلے جو سپیکر ہیں وہ ندیم بھائی ہے انہوں نے IMF میں بہت سال کام کیا ہے he's a very good intellectual from Lahore آج کل DCI میں ان کے ساتھ بھی میں بات کروں گا اور انہوں نے کتاب لکھی ہے 2050 میں پاکستان کیسا تھا یعنی 2070 میں بیٹھ کے پیچھے لکھ دیکھ رہتے ہیں تو it's a very nice book we will talk about him and his work تو آپ بھی دیکھتے رہیے گا اور لوگوں سے بھی گزارش ہے I'll be back in like 5 minutes ٹھیک ہے احمد اور ہاں مجھے آپ سے کام یہ ہے کہ can you give me half an hour a week we will talk about higher education every week Saturdays would be fine any day you want 30 minutes we'll set up a time and اس پہ ہم آدھا گھنٹے higher education کے سوال جواب کریں جی وہ time difference کو دیکھ لیں گے because ابھی اکر آپ US میں تو کوئی شو نہیں ہے we will fix a time GMT time کہ اتھے بجے ہم آئیں گے it doesn't matter کہ میں کاؤں میں اٹھ جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے